احمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُلْتُم فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا وَبِيَحْدِ اللَّهِ يَوْفُوا ذَارِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ مذکور آیت میں عدل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم کچھ کہو فَعَدِلُوا عدل کرو گرچے قریبی رشتہ دار ہی سامنے کیوں نہ ہوں تو عدل ایک ایسا نکتہ ہے اگر اس کو اپنایا جائے تو معاشرے کے اندر عدل قائم ہونے سے معاشرتی ترقی ہو سکتی ہے ازرز عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ عدل میں مشہور تھے آپ نے اپنے دور میں عدل کو قائم کیا آپ کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کا فیصلہ کرنا مشکل تھا آپ کے دور میں جنگل سے ایک لاش ملی جو ایک نوجوان لڑکے کی تھی آپ نے کافی کوشش کی بھی قاتل کا پتہ چل جائے لیکن قاتل کا پتہ نہ چل رہا تھا آپ نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے قاتل پر قابو عطا فرما سال گزر گیا سال گزرنے کے بعد جنگل میں جس مقام سے لاش ملی تھی وہاں بر ایک نوع مولود بچے کو پایا گیا آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور عورت کے حوالے کر دیا عورت سے آپ نے کہا کہ اس کی دیکھ بال کرو اخرجات کی ذمہ داری جو ہے میری ہے ہاں اگر اس بچے سے کوئی ملنے کو آیا تو مجھے ضرور بتانا جب بچہ بڑا ہو گیا تو عورت نے آ کر کہا کہ بچے کو ملنے کے لیے ایک لونڈی آئی ہے جو کہتی ہے کہ میری مالکن اس سے ملنا چاہتی ہے اس سے ملقات کرنے کے بعد بچے کو وہ میرے حوالے کر دے گی تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے بچے کو اس کے حوالے کر دو عورت نے لونڈی سے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں وہ بھی گئی اور مالکن سے جا کے ملی بعد میں پتہ چلا کہ وہ مالکن وہ عورت جو ہے وہ ایک صحابی کی جو ہے وہ بیٹی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ سوچ لیا کہ مجھے قاتل کا جو ہے پتہ چل گیا ہے آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ صحابی کے گھر پہنچ گئے آپ نے صحابی سے کہا کہ کیا تم یہ بات جانتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے تو صحابی نے کہا کہ وہ میری بیٹی جو ہے وہ اللہ تعالی اور باپ کے معاملے میں بہت ہی پابند ہے یعنی فرائض کو بورا کرنا جانتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے تو بورے صحابی نے وہ اپنی بیٹی کے پاس لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرما کہ آپ ذرا یہاں سے چلے جائیں اور آپ نے پھر بیٹی سے پوچھا اور آپ نے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ وگرنا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ویسے نہیں کہتے تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی جس کو میں نے اپنی ماں بنایا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے کہیں سفر پر جانا ہے میری ایک بیٹی ہے میں چاہتی ہوں کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ ہوں تو میری بیٹی جو ہے وہ تمہارے پاس رہے تو اس نے اس لڑکی کو اس بیٹی کو میرے پاس بیج دیا جو اصل میں ایک نوجوان لڑکا تھا لیکن اس کی جو شکل و شبات لڑکیوں سے ملتی تھی اور اس نے بھی اس کا اظہار نہ کیا ایک دفعہ میں رات کو سو رہی تھی اس نے مجھ پر قابو پانے کی کوشش کی میرے پاس ایک چھوڑی تھی میرے ہاتھ میں لگی اور میں نے اس کو قتل کر دیا لیکن سال کے بعد جو ہے بچہ پیدا ہو گیا اور اس بچے کو جو ہے میں نے اس جنگل میں اس جگہ ڈال دیا جہاں پر لاش پڑی ہوئی تھی یہ سارا معاملہ ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں تو حضرت عمر رضیرتن نے اس نتیجے پر پہنچے آپ نے عدل کیا کہ اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں تو قصور اسی نوجوان لڑکے کا تھا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور آپ نے صحابی سے کہا کہ تمہاری بچی جو ہے بہت ہی نیک ہے تو عدل کے ان فیصلوں سے اگر عوام بھی راضی ہو اللہ بھی راضی ہو تو اس سے اللہ پاک جو خوش ہوتی ہیں اور حضرت عمر رضیرتن وہی شخصیت ہیں کہ مکہ کی سرزمی بھی ایک مرتبہ زلزلہ آیا آپ نے کوڑا مارا آپ نے فرمایا کہ مکہ کی سرزمی تو کیوں کامتی ہے کیا عمر نے کبھی تجھ بے انصاف نہیں کیا تو تاریخ قبائے کبھی مکہ کی سرزمی بھی زلزلہ نہیں آیا سبق پر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے کہ تجھ سے کام دنیا کی مامت کا اللہ پاک عمل کی تفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین